اسلام علیکم ناظرین اسی بحال پر یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈراما سیریل ستم کے نیکسٹ اپکمنگ اپیسوڈز میں آپ لوگ کیا دیکھنے والے ہو آج چیز ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں ابھی تک آپ لوگوں نے یہ والا پرومو نہیں دیکھا تو اس پرومو کو ضرور سے چیک آؤٹ کر لی جگہ چلی جلد سے ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپکمنگ اپیسوڈز میں آپ لوگ دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر مائدہ بہت زیادہ خوش تھی کہ یہاں پر وہ ماں بننے والی ہے اتنی مدتوں بعد اسے خوشیاں نصیب ہو رہی ہیں لیکن ناظرین یہاں پر حسیب نے نوٹس بھیج کر یہاں پر اس کی خوشی آدھی کر دی ہے جس کی وجہ سے ناظرین حسیب یہاں پر اس کے پاس جاتا ہے اسے جا کر مافیا مانگتا ہے کہ مجھے ماف کر دو لیکن ناظرین یہاں پر جو اس کی بیوی ہے وہ کہتی ہے تمہارا اب حق کوئی بھی نہیں ہے اس پر تم صرف اس کے والد کہلاؤ گے لیکن اب تمہارا اس پر کوئی حق نہیں ہے اور آئندہ کے بعد اس گھر میں بھی مت آنا جس کے بعد ناظرین حسیب بہت ہی زیادہ یہاں پر ادھورہ ہو جائے گا اور ناظرین روئے گا اور ناظرین یہاں پر یہ اپنی ماں کو جا کر ڈانٹے گا اپنی ماں کو کہے گا کہ آپ نے مجھ سے اتنا بڑا ظلم کیوں کروایا آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا مجھے بتائیں کس بات کی آپ نے دشمنی کا بدلہ لیا میں آپ کا بیٹا ہوں آپ نے بلکل بھی میری آپ کو آپ سے خوشیاں نصیبا نہیں ہوئی آپ کو برداشت نہیں ہوئی جس کی بعد ناظرین یہاں پر وہ بھی تھوڑے بہت آنسو بھا کر لیکن ناظرین دل سے صاف بلکل نہیں ہوں گی لیکن ناظرین انیبل اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر جو فریحہ ہے ناظرین اس کے ساتھ بہت زیادہ برا ہونے والا ہے جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بہت زیادہ برا ہوتا ہے تو ناظرین آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہو کہ ناظرین یہاں پر اب مکرنے والا ہے سلمان اور ناظرین شہد وہ دوبارہ سے اس نے رخ کر لیا ہے سارا کی طرف اور ناظرین یہاں پر بلکل بھی اب یہاں پر دیکھتی ہے ان دونوں کو ساتھ تو ناظرین بہت زیادہ چڑتی ہے لیکن ناظرین یہاں پر سلمان اسے کہتا ہے کہ تم نے اگر نہیں شادی کرنی تو نہ کرو دفع ہو جو یہاں سے جس کے بعد ناظرین یہاں پر وجب جائے گی تو ناظرین یہاں پر اس کا بہت ہی بڑا ہوگا ایکسیڈنٹ اور ناظرین یہاں پر وہ شاید ویلچیر پر آج ہے اور ناظرین دوسروں سے رو رو کر مافیا مانگے اور ناظرین یہاں پر سلمان اپنی زندگی میں دوبارہ سے خوش ہو جائے کیونکہ ناظرین سارا نے اپنی طرف سے دل صاف کر لیا ہے وہ اب سکندر کو بھی وہ چھوڑ چکی ہے اور ناظرین یہاں پر جب اس کی ماں کو پتا چلے ناظرین فریحہ کی کہ یہاں پر فریحہ کا بہت بڑا ایکسیڈ ہوا ہے تو ناظرین وہ بھی دل سے صاف ہو جائے اور ناظرین یہاں پر شاید آپ لوگوں کو یہ بھی دیکھنے کو ملے کہ ناظرین یہاں پر طلاق شاید دے دی جائے رمشاہ کو ناظرین جب وہ بہت زیادہ تنگ کرے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ضرور سے بتائی گا اور اس کا جو بچہ ہے وہ بھی نہ رہے اور ناظرین آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین یہاں پر جو ایشی ہے ناظرین یہاں پر اس سے اس پہ بہت زیادہ گصہ آتا ہے یہاں پر سکندر کو شاید وہ اس کے پلان سارے کے سارے برباد کر دیتی ہے جس کے بعد ناظرین یہاں پر وہ اٹھا لے جاتا ہے اسے اور ناظرین فون کر دیتا ہے اس کی ماں کو جس کے بعد ناظرین اس کی ماں بہت زیادہ غصے میں آ جاتی ہے اور شیعان کو بھی بتاتی ہے اور ناظرین یہاں پر پیسوں کا بھی وہ مطالبہ کرے گا تو وہ بھی وہ پیسوں کا بھی انتظام کرنے کے بعد شاید پولیس کو بتانے کے لیے منع کرے سکندر جس کے بعد ناظرین یہاں پر بھاگنے کی تو کوشش کرے گی ایشی لیکن ناظرین شاید یہاں پر جب وہ مارنے کی کوشش کرے گا تو ناظرین اوپر سے آ جے یہاں پر ناظرین شہیان اور آ کر اسے بچا لے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے اور ناظرین جس کے بعد یہاں پر شہیان جو ہے وہ اس کی امی کو بھی بتا دے سکندر کی کہ آپ کا بیٹا کیا کرتوٹے کرتا رہا ہے اور ناظرین وہاں پر ایشی کو بچانے کے بعد شاید ناظرین ہسپیٹل لے کر جانا پڑے اور یہ سکندر کو بھی بھیج دیا جائے واپس ناظرین جیل میں جس کے بعد ناظرین یہاں پر وہ بھی بہت ہی زیادہ روئے اور ناظرین آپ لوگ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ ناظرین زویا بھی اسے بہت ہی زیادہ سنائے گی اور ناظرین آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر ایشی جو ہے تطلاق والا ڈروپ کر دے گی جو بھی اس نے سوچا ہوا ہے آپ لوگ ضرور سے بتائیے گا ویڈیو چھ لگی تو اس ویڈیو کو لائک دوستم شرچنڈ کو سبسکرائب کر دینا آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کا کرتے ہیں اختتام اللہ حافظ